ناظرین اونچی آواز انڈیا میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کا میس بان ابراہیم نفیس چلیے دیکھتے ہیں 23 سپٹمبر کی اہم خبریں لیکن اس سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر سعودی عرب نیا خلائے پروگرام شروع کرنے کوشہ پہلی بار خاتون خلاباز کو خلا پر بھیجنے کی تیاری وزیر خارجہ یز جی شنکر کی برطانوی وزیر خارجہ سملاقات ہندوستانیوں کی سیکیورٹی پر تبادل ہے خیال ملکہ ایلزیوت واقعی مر چکی ہیں جاننے کیلئے تابوت کے خریب پہنچا شخص گرفتار انگریس کے نئے صدر کے انتخاب کا نوٹیفکیشن جاری گیان واپی مسجد معاملے میں وارناسی عدالتی فیصلے کے بعد ہوئی آج پہلی سمات ہجاب معاملے میں فریقین کے دلائل ہوئے مکمل اب عدالتی ہومورک شروع رسس سربراہ موہن بھاگوت کا مسجد دورہ اچانک مچ گئی حل چل کرناٹک سمیت ملک کے بیس مقامات پر پاپلر فرنٹ آف انڈیا کے دفتروں پر ینیے کے چھاپے ریاستی حکومت کا انور مانپاڑی ریپورٹ پر اخدام کا تیسلہ شرائم ٹورز انٹرنیشنل یقیناً وہ لوگ دنیا کے کچھ نصیب بندوں میں شمار ہوتے ہیں جن کو توافع کعبہ اور امام حرم کی اختدامے دو رکعت ادا کرنے کا موقع میں جائے آپ بھی ان کچھ نصیبوں میں شامل ہو سکتے ہیں یقیناً شرائم ٹورز انٹرنیشنل کے ذریعے اس خواب کو پورا کیا جا سکتا ہے بینگلور کے شرائم سے حرم کے صدیس تک پہنچنا اب ناممکن نہیں ہے آج ہی رابطہ کریں شرائم ٹورز انٹرنیشنل اب انٹرنیشنل نیوز تفسیر سے سعودی عرب نے نیا خلائی پروگرام شروع کر دیا ہے اور اسے ترقی دینے کے لیے پوشا ہے اس خلائی مشن میں پہلی بار ایک خاتون خلاباز نور المتروشی کو خلا پر بھیجنے کی تیاری ہو رہی ہے اور انہیں خلائی مشن پر روانہ کیا جائے گا اطلاعات کے مطابق خلائی مشن کی مزید تفصیلات اگلے محب جاری کی جائیں گی یہ ولی احض شہزادہ محمد بن سلمان کے ویجن ٹونٹی تھرٹی کا حصہ ہے اس خلائی شعبے کے سربراہی تین سال کے لیے شہزادہ سلطان نے کی ہے جو سعودی خلائی سفر کے لیے ایک نیا پروگرام تشکیل دیا گیا ہے شہزادہ سلمان اس پروگرام کے سلسلے میں شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے مشیر مقرر ہوئے ہیں جبکہ عبداللہ بن عامر السواحہ کو خلائی کمیشن کا چیئرمن مقرر کیا گیا ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کو پہنچنے ہندوستانی وزیر خارجہ اسجی شنکر امریکہ میں دنیا بھر کے رہنماوں سے ملاقات کے دوران برطانوی وزیر خارجہ جیمز کلیورلی سے ملاقات کی اس دوران ہندوستانی وزیر خارجہ نے کلیورلی کے سامنے مندیروں اور برطانیہ میں ہندوؤں پر حملوں کے علاوہ ہندوستانیوں کی سیکیورٹی کے معاملے کے علاوہ کئی علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر تبادل خیال کیا ہندوستانیوں کی حفاظت پر تشویش کے اظہار پر انہیں تحفظ کا یقین دلایا گیا ہے ملکہ ایلزیبت کے تابوت پر لگے شاہی جھنڈے کو پکڑنے کے الزام میں زیرہ حراس شخص کو لندن کی مقامی عدالت میں پیش کیا گیا جہاں بتایا گیا ہے کہ ملزم خود چیک کرنا چاہتا تھا کہ کیا ملکہ واقعی مر چکی ہیں ریپورٹ کے مطابق 28 سالہ محمد خان ملکہ کے تابوت تک پہنچا اور اس پر لگے رائل اسٹینڈٹ کو پکڑ لیا جس کے بعد ملزم کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا گیا ہے اس پر ٹو پبلک آرڈر کی خلاف ورزی کا الزام ہے ملزم کا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ملکہ مری نہ ہو اور ملکہ کی موت کی تصدیخ کرنے اور خود چکرنے کے لیے وہ تابوت کے پاس گیا عدالت کو بتایا گیا کہ محمد خان وہم میں مبتلا تھا پاکستان میں سیاسی جنگ کے دوران عدلیہ کے ساتھ سیاسی ٹکراہو کا معاملہ بھی سرخیوں میں ہے پاکستانی ہائی کورٹ نے سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس میں خاتون جٹ سے معافی مانگنے کی پیش کچھ پر فرد جمع آیت کرنے کی کارروائی معاخر کر دی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی سربراہی میں پانچ رکنی بنچ نے عمران خان کی خاتون جٹ سے معافی مانگنے کی پیش کچھ پر انہیں حلفی بیان جمع کرانے کی ہدایت دی عمران خان نے عدالت میں کہا کہ میری چھبیس سالہ کوشش رہی کہ ملک میں قانون کی حکمرانی رہے انہوں نے کہا کہ میرے متعلق حدود تجاوز کرنے کی جو باتیں ہیں اس پر میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے حدود کراس نہیں کی اور میں خاتون جٹس کے پاس جا کر وضاحت بھی پیش کر سکتا ہوں کہ میرا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا اور میں معافی بھی مانگنے کو تیار ہوں بیت السلام تورزین ٹراورز حرم مقدس کے دیدار کی عرضو کسے نہیں ہوتی ظاہرین حرم کی صحت اور غزہ کے علاوہ آرام کا خیال رکھتے ہوئے مقامات مقدسہ کے سفر کو یقینی بنانے کیلئے ایک معتبر نام بیت السلام آج ہی رابطہ کریں بیت السلام اب نیاشنل نیوز تفصیل سے کانگریس نے نئے صدر کے انتخاب کے پروگرام کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے کانگریس کے الیکشن انچارچ مدھو سودن مستری نے بتایا کہ پارٹی صدر کے انتخاب کے لیے آج نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے اور چوبیس سے تیس ستمبر تک کسی بھی دن صبح گیارہ بجے سے دو پہر تین بجے تک کاغذات نامزبگی داخل کیا جا سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ کاغذات کی جانت یکم اکتوبر کو ہوگی اور درست پائے جانے والے نماؤں کی فہرست اسی دن شام تک جاری کر دی جائے گی جبکہ امیدوار آٹھ اکتوبر تک اپنے نام واپس لے سکتے ہیں الیکشن انچارچ نے بتایا کہ امیدواروں کی حتمی فہرست آٹھ اکتوبر کو شام پانچ بجے کے بعد شائع کی جائے گی اور پھر سترہ اکتوبر کو صبح دس بجے سے شام چار بجے تک صدر کے اہدے کیلئے تمام ریاستی ہیڈکورٹر میں ووٹنگ ہوگی ووٹوں کی گنتی پارٹی ہیڈکورٹر میں انیس اکتوبر کی صبح دس بجے سے شروع ہوگی اور ووٹوں کی گنتی مکمل ہونے کے بعد انتخابی نتائج کا اعلان کر دیا جائے گا گیانواپی مسجد معاملے پر واراناسی کی عدالت میں ہندو فریق کے دعوے کو خابل سماعت خرار دیے جانے کے بعد واراناسی عدالت میں آج پہلی مرتبے سماعت ہوئی ہندو فریقہ نے مسجد کے وضوخانے پر دعویٰ کیے گئے شیو لنگ کی کاربن ڈیٹنگ کرانے کا مطالبہ کیا تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ وہ کتنا پرانا ہے خیال رہے کہ جسے ہندو فریق شیو لنگ قرار دے رہے ہیں اسے مسلم فریق کا دعویٰ ہے کہ وہ فوارہ ہے جسے وضوخانے میں نصب کیا گیا تھا ہجاب معاملے میں کرناٹک ہائی کوٹ کے فیصلے کے خلاف درخواستوں پر مسلسل دس دنوں کی سماعت کے بعد سپریم کورٹ نے آج اپنا فیصلہ محبوس کر لیا جسٹس احمد گپتہ اور جسٹس سودھان شو دھولیا کی بنچ نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد کہا کہ ہم نے آپ سب کو سنا ہے اور اب ہمارا ہومورک شروع ہوتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس خصوص میں عدالتی فیصلہ کیا روح اختیار کرنا ہے شو سنا کی 1966 میں پارٹی کی تشکیل کے بعد سے ہی سیوازی پارک میں دسیرہ ریالی کرتی رہی ہے اور یہ جگہ اس لیے بھی کافی اہم ہے کیونکہ یہ علاقہ شو سنا بھون کے قریب ہے اور پارٹی کا خلاب ہی مانا جاتا ہے ممبئی کی بی ام سی نے شو سنا کے ادھو اٹھا کرے اور اکناچ سنڈے کے گروپوں میں سے کسی کو بھی سیوازی پارک میں دسیرہ ریالی کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے بی ام سی کمیشنر اقبال سنگھ چہل نے اس کی تصدیر کر دی ہے ہریانہ ورگ بوٹ کو برخواست کرنے کے بعد بی جے پی جے پی مخلوط ہریانہ حکومت نے ہریانہ وقت رولز 2021 جاری کیا ہے اور ورگ بوٹ کی زیادہ تر اساسوں کو دیجٹل کر دیا گیا ہے اس وقت ہریانہ ورگ بوٹ ریاست بھر میں بارہ ہزار پانچ سو پانچ جائدادوں کا انتظام کر رہا ہے اور یہ قوائد چیف ایگزیکیٹو اور بورڈ ممبران کی تقروری کے علاوہ وقت املاق سے تجاوزات کو ہٹانے سے متعلق ہیں یاد رہے کہ حکومت نے گزشتہ سال اگسٹ میں ہریانہ وقت بوٹ کو ختم کر دیا تھا اور سابق ایمیلیز زاکر حسین کو اس کا اڈمنسٹریٹر مقرر کیا گیا تھا زاکر حسین نے 2019 کے اسمبلی انتخابات سے این قبل بی جے پی میں شمولیت اختیار کی تھی جبکہ وہ گزشتہ اسمبلی انتخابات میں ناکام ہو گئے تھے آرے سس سربراہ موہن بھاگوت نے آج زہلی کی کستوربہ گاندھی مارک مسجد کا دورہ کیا تو اچانک خلچل مجھ گئی جہاں انہوں نے آل انڈیا امام آرگنیزیشن کے سربراہ امیر احمد علیاسی سے ملاقات کی موقع تھا ان کے والد مولانا جمیل علیاسی کی برسی کا ملاقات کے بعد مولانا امیر علیاسی نے موہن بھاگوت کو راستر پتا یعنی قوم کا باپ اور راستر ریشی یعنی بابا یا قوم کا خرار دیتے ہوئے کہا کہ موہن بھاگوت کا ہمارے ساتھ آنا ایک عزاز ہے علیاسی نے کہا کہ ہم سب مختلف طریقوں سے عبادت کر سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم انسان ہیں اور ہندوستانی ہیں اس دوران امیر علیاسی کے بھائی سحیب علیاسی نے کہا کہ ہمارے والد جمیل علیاسی کا سنگ سے پرانا تعلق تھا اور موہن بھاگوت جمیل علیاسی کی برسی پر مسجد آئے ہیں ایک فیملی پروگرام تھا اور اسے صرف اسی تناظر میں دیکھا جانا چاہیے اس موقع پر رسس پرچار پرمک نے کہا کہ رسس سربراہ سماج کے مختلف طب کون سے ملتے ہیں اور یہ باتچیت آپسی تالمیل کا ایک قصہ ہے ہیدر آباد میں یونانی طلبہ نے مرکزی حکومت کی پالیسی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے شدید برہامی کا اظہار کیا ہے اس موقع پر طب یونانی کے طلبہ اور یونانی جونئر ڈاکٹرز نے احتجاج کرتے ہوئے حکومت کے خلاف نارے باتی کی احتجاجی جونئر ڈاکٹرز اور طلبہ نے مرکزی حکومت پر طب یونانی کے طلبہ اور ڈاکٹرز کے مستقبل کو تباہ کرنے کا الزام لگایا طلبہ نے کہا کہ طب یونانی کے طلبہ دیگر میڈیکل طلبہ کی طرح ہی نیت امتحان دیتے ہیں اور اتنی ہی محنت کے باوجود ان کے مستقبل کی کوئی زمانت نہیں ایک جونئر ڈاکٹر نے کہا کہ طب یونانی کے عالی عہددار بھی اپنے مفاد میں مصروف ہیں اور جونئر ڈاکٹرز کا کوئی تعاون نہیں ہو رہا ہے احتجاجیوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ان کے مستقبل کو تباہ ہونے سے بچا لیں اور انہیں بھی میڈیکل ڈاکٹرز کی طرح مدازمت پراہم کی جائے احتجاجیوں کو روکنے میں پولیس بھی ناکام نظر آئے ٹیکنالوجی کے اس دور میں ملت کے بے شمار مسائل ہیں لیکن اس میں عالی تعلیم کا حصول ایک اہم مسئلہ ہے راپورٹ کے بڑھتے مسئلے کے پیسے نظر عالی تعلیم کو یقینی بنانے کیلئے میلیس اکیڈمی ایک مطبر نام ہے آپ بھی اس سے جڑ کر عالی تعلیم اور عالی عہدوں کا خواب پورا کریں اب اسٹیٹ نیوز تفصیل سے یہ نئی ہے نئی ہے آج کرناٹک کے علاوہ ملک کے بیس سے زائد جس ڈی پی آئی اور پاپلر فرنٹ آف انڈیا کے رہنماؤں کے دفاتر اور رہائی جگہوں پر چھاپا مارا اور انہیں احراسط میں لے لیا ذراہ نے تصدیق کی یہ نئی ہے کہ اہلکاروں نے بینگلورو کے ایک اپارٹمنٹ کے علاوہ کرناٹک کے سرسی اور کپل میں بھی چھاپے مارے گئے اور دو لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ریاست میں یہ چھاپے منگلورو کے بی جے پی کارکن پروین کمار نتارو کے قتل کے پس منظر میں مارے جا رہے ہیں وزیراعلا بسوراج بومائی اور ریاستی وزیرا داخلہ نے بارہا کہا ہے کہ وہ اس نٹورک کی جڑوں تک پہنچیں گے جو ہندو کارکنوں کو قتل کرنے میں ملوث ہیں جیسے ہی منگلورو میں یز ڈی پی آئی کے ہیڈ آفیس پر پولیس کی بھارے ہی بندو بست میں چھاپے مارے گئے سینکڑو یز ڈی پی آئی کارکنان یا نہ یہ گو بیات کے نارے لگانے لگے ریاستی حکومت نے اقلیتی کمیشن کے سابق چیرمن انور مان پاڑی کی دو ہزار بارہ میں داخل کی گئی ریپورٹ پر اقدام کا فیچلا کیا ہے جو ہزاروں اکر وقف املاق پر قبضہ اور دو لاکھ کروڑ روپیوں سے زیادہ کے اساسوں سے متعلق تھے اس سلسلے میں چیف مستر بسوراج بومی نے کہا ہے کہ اپ لوک ایوکتہ کی تیرہ جلدوں کی ریپورٹ کے متعلقے کے بعد تفصیلی بحث کے لیے ایوان کے ارکان کو کاپیام دی جائیں گی تاکہ لوگوں کو حقائق کا علم ہو اس دوران باز بی جے پی کا ارکان نے کہا کہ جب حکومت کے خلاف پارٹی پرسنٹ کمیشن کے بے بنیاد الزامات پر بات کرنے کیلئے لوگ تیار ہیں تو کیوں نہیں اس بڑے گھوٹالے پر پہز کی جائے جس میں دو لاکھ کروڑ روپیوں سے زیادہ کی ترکاری اصا سے چھین لے گئے ہیں کیا اس سے بڑا کوئی کرپشن ہے انہوں نے کانگریس لیڈروں کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ انتظار کریں اور دیکھیں کہ کس کے کس کے نام آتے ہیں ریاستی وزیرعالہ بسوراج بومائی کی تصویر والے پے سی ایم کے پوسٹر شہر کے کچھ حصوں میں نظر آئے جو الیکٹرانک پرس پی ٹی ایم سے ملتے جلتے تھے بومائی کے چہرے کے بیچ کیو آر کورٹ پر پارٹی یہاں خبول کیے گئے درج ہے بی بی ایم پی نے ان پوسٹروں کے متعلق بینگلورو سنٹرل ڈیویزن پولیس میں شکایت درج کرائی ہے جس کے بعد نامعلوم افراد کے خلاف یہ فیار درج کی گئی ہے ریاستی وزیرعالہ بسوراج بومائی اپنے کیابینٹ ساتھیوں کے ساتھ سابق وزیرعالہ ایچ ڈی دیوے گوڑا کی رہائشگاہ پر عیادت کو پہنچے اور صحت کے بارے مدریافت کیا وزیرعالہ نے کہا کہ ان کی صحت میں بہتری آئی ہے واضح ہو کہ اپوزیشن لیڈر صدر آمیہ اور سابق چیف منسٹر بی ایس ایڈیو رپانی بھی اس سے قبل سابق وزیرعالہ سے ملاقات کی تھی نوے سالہ دیوے گوڑا کی گزشتہ کچھ دنوں سے طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور بڑی تعداد میں لوگ ان کی صحت دریافت کرنے ان کے گھر پہنچ رہے ہیں ناظرین یہ تھی تازہ ترین خبریں جو آپ تک پہنچائی گئیں ہمیں پوری امید ہے کہ جس طرح آپ نے اب تک اپنا تعاون جاری رکھا مستقبل میں بھی آپ کا تعاون برقرار رہے گا پی ٹی ایم گوگل پے فون پے کے ذریعے آپ اس چینل کا بھرپور سپورٹ کریں اسی کے ساتھ دیجئے مجھے اجازت پھر ملاقات ہوگی تازہ ترین خبروں کے ساتھ اونچی آواز نیوز چینل کی بے باقی اس کی پہچان ہے ملت کے ایسے چینلز کا وجود کتنا ضروری ہے آپ جانتے ہیں آپ بھی گوگل پے یا فون پے کے ذریعے اس چینل کو سپورٹ کریں جتنا ممکن ہو سکیں موسیقی